السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ بھی سلسلہ وار سبق ہے معراج کا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے پہلے یہ کہ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے آسمان کے سارے فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے آپ کی طرف آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک ہوں اجازت مل گئی اب دوسرے آسمان پر تشریف لائے جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تب دوسرے آسمان پر بھی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے تعارف کر آیا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جبریل امین نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں ان دونوں کو سلام کیجئے آپ نے سلام کیا ان دونوں نے حضرات میں سلام کا جواب دیا اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ ہو لیے تیسرے آسمان میں تشریف لے گئے جبریل امین نے دروازہ کھلوایا وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی سلام و کلام ہوا آپ نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت تھے حضرت جمال کا بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے وہاں حضرت عدرین صلی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے وہاں حضرت حارن علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر چھتے آسمان پر تشریف لے گئے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر ساتھے آسمان پر تشریف لے گئے وہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے ٹیک لائے گر بیٹھے ہوئے ہیں بیت معمور یہ آسمانی کعبہ ہے یہاں مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے یہ زمین والا کعبہ ہے اور اسی کے اوپر بیت معمور ہے فرشتوں کا قبلہ ہے روزانہ فرشتے ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں جس نے تواف کر لیا اب قیامت تک جو ہے ان کی باری نہیں آئے گی اسے بیت معمور کہتے ہیں بلکل کعبہ کے اوپر ہے بیت معمور سے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو سی دھی بیت اللہ پر گریگی بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چیز اوپر چڑھائی جائے تو سی دھی بیت معمور پر جائے گی جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں ان کو سلام کیجئے آپ نے سلام کیا حضرت ابراہیم نے جواب دیا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح بہترین بیٹا صالح بیٹا اور صالح نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آسمانوں سے گزر رہا تھا اور فرشتوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھی تو بہت فرشتوں نے مجھے کہا کہ پیارے نبی آپ پچھنا ضرور لگوانا پچھنا ضرور لگوانا پچھنا پچھنا ہجامہ کہتے ہیں یہ وہاں آسمانوں پر فرشتوں نے کہا یہ روایت مصنف احمد میں ہے اور مصنف ابن شہبانی بھی ہے کہ مجھے تقریباً اکثر فرشتوں نے کہا کہ یا محمد علیک بالہجامہ بالہجامہ پچھنا لگوانا اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اپنی امت کو بھی کہنا پچھنا لگائیں ہمارے ماحول میں پچھنا لگانے کا ماحول نہیں ہے یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے اب یہ کراچی وغیرہ میں ایک تدبیر شروع ہوئی ہے ہندوستان میں تو ابھی اتنی شروع نہیں ہوئی عربوں کے اندر پچھنا لگانے کا بہت عام رواد ہے یہ آسمانوں پر میراج والے سفر میں سارے فرشتوں نے کہا ہے اس لیے اس سنت کا بھی احتمام کریں اب پچھنا کیسے لگائے جاتا ہے کیا تدبیر ہوتی ہے وہ کچھ نکچ لوگ جو کرتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہیں گے وہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ کس طریقے سے تدبیر ہوتی ہے کیا بقیہ تفسیر انشاءاللہ میں کل عرص کروں گا آج میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئ قدیر دیکھیں میں نے اتنا پڑھا تو اللہ تھا سارے آسمان کے دروازے کھل گئے میرے لئے اور اللہ نظر رحمت سے دیکھ بھی رہے ہیں اور میں جو دعا مانگوں کہ اللہ دعا بھی قبول کرے گا میں دعا کرتا ہوں اچھا آپ پڑھو تو تو آپ کی لئے بھی یہی فضلت ہے آپ لیٹے لیٹے پڑھو تو تو بھی یہی فضلت ہے اس گبرانمجز میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس خالب پڑھ لینا کافی ہے اسلام کے حالت میں یقین کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو عافیت کے ساتھ ہماری قیامت تک کے آنے والے نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما اور اللہ قرآن تیرے دسترخان ہے اس تیرے دسترخان سے قیادہ اٹھانے کی تو ہمیں تعفیق عطا فرما بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا